قومی اسابلی کے علکہ این ایک سو اٹھالیس میں زیبنی انتخاب کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا پولنگ وغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی علکے میں مجموعی طور پر سات امید وار میتار میں ہیں پیپلز پارٹی کے انہلی قاسم گلانی اور سونیت آج کونسل کے تیمور علتاو ملک میں کانٹے کا مقابلہ الیکشن کمیشن کے مطابق علکے میں دو سو پجہتر پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے خواتین اور مارد وارٹرز کے لیے بہتر بہتر پولنگ سٹیشن مقتص کیے گئے الیکشن کمیشن نے ان پولنگ سٹیشن میں سے انہتر کو حساس قرار دیا تین ازار آٹھ سو پولیس افسر اور ایلکار سیکیورٹی فرائز سر انجام دیں گے وزیراعظم شہباز شریف بیرونی سروایہ کاری کے لیے متحرک سی پیکٹو کے باقاعدہ آغاز کے لیے جون کے پہلے ہفتے میں چین کا دورہ کریں گے ملائشیہ اور ترکیہ کے صدور بھی بڑی سروایہ کاری کے وفد کے ساتھ جلد پاکستان آئیں گے سعودی ولیہ محمد بن سرمان کا دورہ پاکستان بھی جون کے آخر میں متوقع وزیر اعلیٰ پنجاب مریانواز شریف سے جاپانی سفیر کی ملاقات تجارت کروار اور سروایہ کاری کے تعلقات مضبوط پرانے پر تبادلہ کیا مریانواز نے کہا پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں کا جیسا طلبہ کے فیکیلٹی پروگرام کو پروگ دینے پر اصولی اتفاق پنجاب اور جاپان کے درمیان تجارت سرمایہ کاری اور پاہمی مفادات اور اشتراک کارگر ہو سکتے ہیں جاپانی کمپنیوں کے لیے پنجاب میں سرمایہ کاری کے مفید مواقع موجود ہیں پنجاب بڑی کنزیومر مارکیٹ کے طور پر اُبر رہا ہے پنجاب کی سکل نوچوار کی افرانتی قوت جاپانی داروں میں بے فیصال کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے جاپانی سفیر نے کہا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں مالک کے عوامی رابطے ناگزیر ہیں جاپان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت عامیت دیتا ہے ٹکنالوجی کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ اشتراک کار کے لیے پورازم پنجاب حکومت عام شہری کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گی وزیر دفاع خاج عاصف کا سیال کورٹ میں تقریب سے خطاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے تین ماہ میں خدمت کی بنیاد رکھی مریانواز اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں ان کے اقدامات سے شہریوں کی دیلیس پر سوالتے مجسر ہوں گی مریانواز نے کہا تھا آئند آفتے ڈسٹرک ایڈکواز پر حس پتار سیال کورٹ کو دیکھنے آنگی موبائل کلینکس ایسیت کی سولیات میں انقلاب بھی تبدیلی آئے گی موبائل آن ویلز کلینکس میں ڈینٹل اور آنکھوں کے ماہرین بھی ہوں گے دیئی علاقوں میں کلینکس آن ویلز کسی نئے مرد سے کام نہیں درسگائیں بھی پنجاب حکومت کے فوکس میں ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایک رنگی ہے انڈسٹرل ایریا کے ایسی ایچو کو معتل کر دیا ایسی ایچو کورنگی کاؤزوے پر اپنا کیمپ آفس پرانے کی ہدا ہے کہا کورنگی کاؤزوے پر کسی نے کچھرا پھینکا تو ڈی سی اور ایس ایس پی کے خلاف کاروائی ہوگی وزیر اعلیٰ سندھ کو کورنگی کاؤزوے کی تعمیر سے متعلق بریفک پتایا گیا کورنگی کاؤزوے کا منصوبہ کے پی سی وان چارزار چھ سو ستتر ایشاریہ پانچ پانچ ایک ملین روپے ہے مرسوبہ دو سال میں مکمل کیا جائے گا مراد علی شاہ کا کورنگی کاؤزوے پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کا حکم آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصر اضافہ متوقع حتمی فیصلہ حکومت وزارت خزانہ کی سفارشات کا جائزہ لینے کے بعد کریں گی اگر سرانہ بجٹ میں یہ اضافہ منظور ہوا تو جولائی دوہزار چوبیس سے نافذ العمل ہوگا ادھر آئی ایم ایف کی جانب سے واقعی حکومت سے سرکاری ملازمین کی پینشن اور وراث سے متعلق قوانین میں ترمیم کرنے کا مطالبہ بیفر وقت نخواہ میں پنجاب کے کاشتکاروں سے گندم کی خریداری جاری سبائی بیکمہ خوراک کے مطابق پنجاب کے کاشتکاروں سے سات ہزار میٹرک ٹن سے زیادہ گندم خریدی گئے کسانوں نے انتالیس روپے فیمر گندم خریدی جا رہی ہے خریداری کا سلسلہ تیس جون تک جاری رہے گا بیکمہ خوراک نے کاک مقامی کاشتکاروں سے چودہ ہزار میٹرک ٹن گندم خریدی گئی صوبے بھر میں گندوں کی خریداری کے لیے بائیس پراکس ہیں سعودی حکومت کا چوبیس مائی سے عمرہ پرمٹ اجراہ بند کرنے کا اعلان سعودی وزارتے حج اور عمرہ کے مطابق چوبیس مائی سے بند کیا جانے والا پرمٹ کا اطلاق بیس سلوہچہ تک جاری رہے گا صرف حج پرمٹ رکھنے والوں کو ہی مکہ جانے کی اجازت ہوگی حج سزن کے حوالے سے عظمین کو ہر ممکن سوالت فرام کرنے کے لیے اندرون مملکت سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے پرمٹ لازمی اقرار دیا گیا وزارتیار کے مطابق پرمٹ کے بغیر صرف وہ غیر بلکی ان دنوں مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں جن کا اکامہ مکہ مکرمہ شہر سے جاری کیا گیا اور آئندہ آفتے میں سندھ میں ہیٹ ویو کا خدشہ محکمہ موسمیات نے آلات چاری کر دیا محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ آئندہ چند روز کے دوران ملک کے بیشتر حصوں کو شدید گرمی کی لیہریں اپنی لپیٹ پر لیں گی میدانی علاقوں میں درجہ حلالت انچاس سے اکاون ڈگری سینٹی گریر تک تجاوز کر سکتا ہے گرمی کی لیہر سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کو متاثر کریں گی جہاں درجہ حلالت پانچ سے ساٹھ ڈگری سینٹی گریر پر سکتا ہے کیونکہ پہلے ہفتے میں اس گرمی کی لیہر میں کمی آنے کا امکان موسیقی 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 موسیقی